محمد حفیث صاحب ہمارے ساتھ ہیں بڑی جلچس نشیس ہو رہی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا یہ پہلا باقیدہ ٹیلیویجن انٹریوی ہم بیسی من کو بڑا کم دیکھتے ہیں ٹی وی پروگرامز میں تو اپنے سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں تو عمران خان صاحب کی آپ کو باقی چیزوں سے بشک اتفاق ہو لیکن ڈومیسٹک کرکٹ کے حوالے سے جو ان کی اقدامات ہیں جو ان کی سوچ ہے کہ یہ آسٹریلیان موڈل ہے یہ آپ کے خیال میں کیا کچھ پریکٹیکل ہے پاکستان کی سوسائیٹی میں دیکھیں اس میں میں دو جواب دوں گا پہلا جواب یہ ہے کہ ایز ایز سپورٹس مین ہمارا اپنا ساتھی جو ہم میں سے ہے وہ اتنی بڑے پوچ پر اللہ نے ان کو عزت دی اور میں ان کا سب سے بڑا سپورٹر رہا ہوں خلم خلا آپ نے کہا کہ سپورٹر رہا ہوں ابھی بھی ہوں میں تب تھا جب کوئی بھی نہیں تھا میں تب بھی تھا اور آپ تب بھی ہوں گے جو اگر کوئی نہیں ہوا میں ان کا بہت بڑا فین آپ کپتان کے ساتھ کھڑے ہیں میں بلکل ساتھ کروں لیکن مجھے تکلیف یہ ہوئی کہ ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کی سپورٹس ریفارمز نہیں ہو رہی مجھے باقی کسی خاصے لینے دینا مجھے لینے دینا کچھ نہیں ہے یہ اس نورڈ آباوٹ کرکیٹ اس آباوٹ سپورٹس جنرل سپورٹس کلچر ڈیویلپ نہیں ہو رہا تو ان کے ہوتے ہوئے بھی اگر یہ نہیں ہونا تو پھر کس کے ہوتے ہونا تو مجھے تکلیف ذاتی طور پر یہ ہے پر اس کی وجہ کیا آپ کی خان صاحب سے زیادہ تو کوئی کون سمجھتا ہے سپورٹس کے حوالے سے لیکن میں دیکھیں باقی پارٹ کو ہٹ نہیں کرنا چاہتا پتہ ہی نہیں ہے سمجھ ہی نہیں ہے لیکن اس پارٹ میں پاکستان کی انفرسٹرکشلل دیویلپنٹ پوری سپورٹس کلچر دیویلپنٹ نہیں ہو سکے اور آپ ریلی سرپرائیز اور مجھے تقریبا ساڑھے تین چار سال گزر نہیں ہو رہا مجھے کوئی ایسا ملہ سا جا لینا کہ جی آؤ سرکس کی طرح سامنے دو دن کا ملہ سا جا دیا پنجاب گیم ہو گی سندھ گیم ہو گی یہ تو بہت آسان ہے لیکن وہ جو کھیل رہے ہیں آپ نے ان کو دیا کیا ہے ان کو انفرسٹرکشلل کوئی ڈیویلپنٹ نہیں ہے ان کے پاس پریکٹس کرنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ اُلٹا معاشیہ والے سے پرابلنس بڑھ گئے لور لیول پر کرکترس کے اب میں آ جاتا ہوں جو آپ نے دیپارٹمنٹر دیکھیں پاکستان ایک ویلفیر سٹیٹ نہیں ہے صحیح آسٹریلیا ایک ویلفیر سٹیٹ ہے انگلینڈ ایک ویلفیر سٹیٹ ہے جب تک یہ نہیں بنتی ہم ان کے ساتھ معاجنہ نہیں کر سکتے اور دوسری صورتحال کیا ہے آپ اپنے ہیلپنگ ہینڈز کو ریفارمز کر کے مزید مضبوط کرتے ہیں آپ اپنے ہیلپنگ ہینڈز کو کاٹتے نہیں ہیں آپ نے کاٹ کے پھینک دیا اور آلٹرنیٹ آپ کے پاس ریڈی نہیں ہے آلٹرنیٹ ہواوں میں ہے تو پھر آپ کا سسٹم بھی ہوا میں نہ تیتر نہ نہ بٹیر رہا آپ نے بتائیں نا کہ پچھلے تین سال میں احسان مانی صاحب یا مسیم خان نے پاکستان کی دومیسٹری کرکٹ کے لیے کیا کیا کچھ بھی نہیں ہوا کوئی روڈ میپ نہیں ہے کوئی جو چیزیں میں کہہ رہا ہوں وہ بری تھی اسی نے امران خان صاحب ہمارے جو پرائم نیسٹر ہے وہ دیئے جعوید میاداد دیا زہیر عباد صاحب ملے حنی محمد صاحب ملے یونس خان صاحب ملے تو یہ سارے وہ لوگ ہیں کہاں سے آئیے دپارٹمنٹ میں یہ نہیں کہتا کہ سب ٹھیک ہوگا ہاں ظاہر ہے ٹھیک فلوز ہوں گے آپ ان کو ریفارمز کریں ان کی غلطیوں کو ایڈنٹی فائی کریں اور ان سے بہتر کام لے لے لیکن جو آلیڈی آپ کے سسٹم میں ویلیو ایڈ کر رہا ہے آپ اس کو کہہ رہے ہیں جی آپ ختم ہو جائیں اور آپ کے پاس آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں تو آلٹرنیٹ تھا نہیں اور جو تھا آپ نے اس کو چینج کریا یہی اتراز یہی اتراز یہی ایک ریکویسٹ لے کے ہم خان صاحب کے پاس گئے تھے آپ مصبا اولاد صاحب بھی ساتھ میں نے ارینج کیا تھا اچھا آپ نے خود ریویسٹ کی تھی کہ ملنا چاہتا ہوں ام سو گریٹ فول کہ انہوں نے ٹائم دیا آپ گئے ام سو پراؤڈ او دو گائز مصبا اور عزر علی کہ وہ اس نوبل کاؤز میں میرے ساتھ چلے گئے پھر آپ نے کہا خان صاحب سے بات نہیں کیا اور ہم نے صرف اتنی بات کی تھی کہ لیک اف اپرچونیٹیز اپرچونیٹیز اور فانینشل ہیلپ یہ دو ریزن ہیں میرے یہ دو ریزن ہیں آپ ابھی اس کو ختم نہ کریں ٹھیک ہے جو چل رہا ہے اس کو مزید ریفارمز کر کے یوز کریں جب آپ کا آلٹرنیٹ ریڈی ہو جائے تو اس کو ختم کر دیں تو کیا کہا انہوں نے اس معصومانہ سوال میں معصومانہ بات میں انہوں نے کیا کہا امران بھائی کی بہت سرونگ انڈرسٹینڈنگ ہے اور میں اس کو اس کو غلط نہیں کہتا لیکن اس کے امپلیمنٹیشن کرنے والے لوگوں نے کچھ نہیں کیا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ کمپیٹیٹیو نیس آئی کرکٹ میں بلکل ٹھیک کہتے ہیں صحیح ہے اگر چھے ٹیمز کمپیٹیٹیو نیس لے کے آتی ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن وہ چھے ٹیمز یہاں ہیں اس کے نیچے نو سٹیج فرض کریں یہ ٹین سٹیج ہے کمپیٹیٹیو کرکٹ جو ڈومیسٹک ہے نو آٹھ ساتھ چھے پانچ چار تین دو ایک ان سٹیجیز کی لک آفٹر کس نے کرنی ہے ایک بچہ صرف کلب لیول پہ آتا ہے وہ نمبر ون سٹیج پہ ہے اس کو کون فائنینشل ہیلپ اپورچنیوٹی دے گا کہ وہ ٹو پہ جائے ٹو والا تھری پہ جائے یا چھ والا پانچ پہ نیچے گرے بکوز ہی نوٹ پر فارمر تو وہ جو روڈ میپ اور وہ جو پروسسس وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے لیکن میں سے پی سی بھی کوئی ملاقات بھی اچھی نہیں لگی تیا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں بڑی تسلیس ہوتا ہوں میں جو کر سکا اپنی ہمبل کپیسٹری میں میں نے اور میرے ساتھیوں نے مل کے وہ کیا آپ کو پی سی بی کو انفارم کرنا چاہیے تھا میں نے ان کو کیا ہم نے تقریباً آٹھ سے دس مرتبہ ریکویسٹ کی پی سی بی کے طرح سے نہیں نہیں ملوا نہ دیں یا سی او صاحب جو اس وقت تھے وسیم خان یہ ایشو ہے پلیز تنک آؤ اوٹ ٹھیک ہے اچھا آٹھ سے دس مرتبہ انہوں نے آگے سے جواب یہ دیا کہ جی we are we wanted personally that we are in favour of this لیکن پی ایم صاحب یہ نہیں مانتے تو if you want you can talk to him اوکے اوکے ان کو شاید یہ لگ رہا تھا کہ شاید پی ایم صاحب کے ساتھ ہم لوگ نہیں مل ساتھ جب وہ ہو گیا پھر ان کو تھوڑا بورا بھی لگا اور جس کی وجہ سے ہوا یہ بیچارے میرے دوست ہاتھی عزر علی کے ساتھ بھی کافی مشکلات مصبا کے ساتھ بھی اس سے پہلے یہ دونوں آنکھوں کا تاہرہ تھے لیکن اس اسیو کے بعد پھر ان کو کافی مشکلات آئیں آپ کو نہیں آئیں آپ تیسرے سے مجھے فرق ہی نہیں پڑتا ان دو کو پڑھا 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 اچھا اوکے اب آگے بڑھتے ہوئے یہ ویسے ہر بندے کی کریئر کا کوئی ووت ہے نا ایک کسی پیئر سے خاص یاد ہے تو ڈیل سٹین کے ساتھ آپ کی کس طرح کی یاد رہے اٹھائیس دب آپ لوگوں کا آمنہ سامنا ہوا پندرہ دب اس نے آپ کو آؤٹ کیا کیا ایسا ہوا کہ ایک سٹین جب 6 سات مرتبہ ایک کام ہو گیا تو پھر ایک سیکلوجیکل معاملہ بن گیا ایسی ہوئی ایسی ہوئی ایک سیکلوجیکل میں ایک کھیلا جیسے میرے اگینس لیفت انڈر اچھا نہیں کھیلتے ہیں بلکل آپ نے لیفت انڈر کو تباہی بھیری ہوئی اور میں امیشا ایک سیپ بھی کرتا ہوں جب بھی ہم اپس میں ملتے ہیں جب بھی ہم اپس میں ملتے ہیں لیکن جب میچ آتا ہے تو اس نے اپنی ٹیم کے لیے اچھا کرنا ہے اور اس میں میرا فیلیر وہ اس کی سکسیس بنی لیکن بھی سیم ٹائم میں نے اگلا سوال کرنا تھا شاید وہ دو ازار چھے کا ہی ٹائم تھا جب آپ ٹیسٹ میں واپس ہے اور یہ پہلا ٹیسٹ وہی والا تھا جس میں انزی بھائی کپتان تھی اور وہ میچھوڑ کے ٹیم واپس آگئی تھی اس کا فیصلہ ہو سکتا تھا اعتجاز ٹیم ریکارڈ کر آتی ہم ایک فیصلے سے ہم ناراض تھے پھر ہماری ٹیم چلی گئے گراؤنڈ چھوڑ کر واپس ہی نہیں آئی تھا تھوڑا سا جذباتی ریکشن تھا کہ جاؤ جاؤ نہیں آتا میں اس وقت بہت جونئر تھا اور بہتر لنبی کرکٹ کھیلنے والے لوگ اس ڈرسنگ روم میں موجود تھے زہریعباد صاحب ہمارے ساتھ موجود اور اس میں اس میں نسیم اشرف صاحب بھی تھوڑا سا انوال ہوئے تھے he was not a part of the board لیکن کیونکہ وہ انٹرنیشنل افیرز کو سمجھتے تھے لیکن اگر میں اس وقت تو مجھے نہیں تھی سمجھ لیکن اگر میں اب سوچ ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا جذباتی فیصلہ تھا اور ہمیں اپنا پروٹیس اعتجاز ریکارڈ کر آتے لیکن ریجسٹرڈ کرنے کے بعد the biggest protest should be کہ ہم وہ میں جی جاتے ہیں اور وہ ہم لوگ پوزیشن میں آگئے تھے یہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت اگر سوچا جاتا کہ اعتجاز بھی آپ کا ریجسٹرڈ ہو جاتا پھر ان کو ہراتے ہیں اور یہ ابھی سیمی فائنل میں ڈیویڈ وارنر نے آپ کے کریئر کا پہلا نو بولتا ہے وہ بھی جیسے ہوا لیکن یہ یعنی میں نے یہ کہیں پڑھا اور میں نے ٹیلیویژن پر صرف اس لیے نہیں کہا حالانکہ میں نے تین چار جگہوں سے کنفرم کیا لیکن میں نے کہا یہ سکتا ہے کہ ایک بندے نے اتنی گیندے کرائی اور کبھی نو بول نہیں کر رہا ہوا لیکن آپ کے کریئر کا پہلا نو بولتا ہے اس پہ یہ تو کمال ہے لیکن جس طرح وہ گیند ہو وہ بھی کمال ہی تھا اس پہ جو وارنر نے کیا آپ کے خیال میں وہ اسپورٹس من سپیرٹ کے اگینس تھا دیکھیں ہر شخص کی اپنی لائف کی لائف کے پرنسپلز ہیں جس پہ وہ زندہ رہتا ہے اگر مجھے ایسا کبھی بھی موقع ملتا تو میں کبھی بھی نہ کروں چھوڑا بریک لیتے ہیں محمد عفیس ہمارے ساتھ ہیں بڑی زبدست باتیں ہو رہی ہیں کچھ اور معصومانہ سوالات کرنے چھوڑا بریک کے بعد اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر موسیقی 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 موسیقی